بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چوتھا مرکہ اور اسلام کی فتح نفاظ اسلام اور پسطنطنیہ کی فتح دجال کی خبریں ملنا شروع ہوں گی ان سب چیزوں کا مختصراً احوال بیان کریں گے ان باتوں کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیل اس کو سبسکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی وزید ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں تو چلیں شروع کرتے ہیں ابو دعوت مشکاد صفحہ نمبر 401 میں یہ حدیث موجود ہے یہ حضرت امامہدی علیہ السلام سید ہیں اور حضرت فاتح و تظہرہ کی اولاد میں سے ہیں آپ کا قد و قامت قدر لمبا بدن چفت رنگ کھلا ہوا اور چہرہ مبارک پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مشابہ ہوگا آپ کی اخلاق پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق علیہ کی طرح کے ہوں گے آپ کا اسم شریف محمد والد کا نام عبداللہ والدہ کا نام آمنہ ہوگا زبان میں قدر لکنت ہوگی جس کی تنگی کی ویہ سے کبھی کبھی آران پر ہاتھ مارتے ہوں گے آپ کا علم لدنی ہوگا یعنی دنیا میں موجود کتابوں سے علم کے محتاج نہ ہوں گے دیعت کے وقت عمر چالیس سار ہوگی خلافت کے مشہور ہونے پر مدینہ کی مسلمان فوجیں آپ کے پاس مکہ بکررمہ میں حاضر ہو جائیں گے شام حراق اور یمن کے اور یعنی کرام اور عبدال عزام آپ کے زیر سایہ آ جائیں گے اور ملک عرب کے بے شمار لوگ آپ کی اسلامی فوج میں داخل ہو جائیں گے اور یہ ایک خزانہ جو کعبہ میں دفن ہے جس کو رتاجل کعبہ کہا جاتا ہے اس خزانے کو نکال کر مسلمانوں میں تقسیم فرما دیں گے ابودعود میں کہ امام مہدی علیہ السلام کے خزانے کو نکال کر تقسیم کرنے کی خبر جب اسلامی دنیا میں پھیل جائے گی تو خوراسان سے ایک شخص بہت بڑی فوج لے کر امام مہدی علیہ السلام کی مدد کی سعادت ان کے لئے پہنچے گا اس لشکر کا سب سے آگے والا دستہ منصور نامی ایک شخص کی زیر کمان ہوگا اور یہ لشکر تخت و تاراج کرتا ہوا راستہ ہی میں بہت سے عیسائیوں اور بددینوں کا صفائے کر ڈالے گا ابودعود کی اولاد میں سے ایک ظالم سعادت کو قتل کرے گا اور اس کا حکم بلکشام اور مصر میں چلے گا وہی شخص اہل بیت کا دشمن ہوگا جس کے ننحال قوم بنو کلب ہوگی یہ شخص عدرت امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے لئے ایک فوج بیجے گا جب یہ فوج مدینہ منورہ کے درمیان ایک میدان میں آ کر پہاڑ کے دامن میں مقیم ہوگی تو اسی جگہ اس فوج کے نیک و بد عقیدے والے سب کے سب زمین میں دنسا دیے جائیں گے کیونکہ یہ لوگ حق مقابلے میں آئیں گے اور باطل کی حمایت میں ہوں گے اسی وجہ سے ان کے عقیدے کی صحت بھی ان کے کام نہ آ سکی اور سب دنسا دیے جائیں گے البتہ قیامت کے دن ہر ایک کا حشر اسی کے عقیدے اور اعمال کے موافق ہوگا مگر ان سے صرف دو آدمی بچ جائیں گے ایک امام مہدی علیہ السلام کو اس واقعے سے متعلق کیا جائے گا اور دوسرا صفیانی کو اس دنسنے والے واقعے کی اطلاع دے گا سلیب کی پیچھا کجاریوں کا اتحاد کے اوپر بات کریں تو عرب فوجوں کی حدت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ دینے کا حال سن کر عیسائی بھی چاروں طرف سے فوجوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے اور روم کے ممالک سے فوج کثیر لے کر امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے شام میں جمع ہو جائیں گے اور ہر جنڈے کے نیچے بارہ بارہ ہزار فوج ہوگی جو آٹھ لاکھ چالیس ہزار بنتی ہے اور حضرت امام مہدی مکہ سے کچھ فرما کر مدینہ منورہ پہنچیں گے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کی زیارت سے مشرف ہوگا شام کی جانت روانہ ہو جائیں دمشق کے قرب و جوار میں عیسائیوں کی فوج سے آمنہ سامنا ہوگا اس وقت امام مہدی کی فوج کے تین گروہ ہو جائیں گے ایک گروہ نصارہ کی خوف سے رائے فرار اختیار کرے گا اللہ تعالی انہیں کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے کیونکہ وہ میدان جہاز سے باگنے کا بڑا گناہ کر چکے ہوں باقی لوگوں میں سے کچھ خوش نصیب تو شہید ہو جائیں گے اور بدر اور اوحد کے شہدہ کے مراتبہ حاصل کر لیں گے اور کچھ عیسائیوں کے مقابلے میں ٹٹے رہیں گے حتیٰ کہ فتح حاصل کر کے ہمیشہ کیلئے گوراہی اور برے انجام کے اندیشے سے چھٹکارہ پا لیں گے گویا انہیں ایمان پر مرنے کی خوش خبری بھی مل جائے گی یہ حق بعد کی خاطر جانی اور مالی قربانی پیش کرنے کا انعام ہوگا دوسرے دن پھر مار کا آرائی ہوگی حضرت امام مہدی علیہ السلام دوسرے دن بھی عیسائیوں کی مقابلے میں نکلیں گے اس روز مسلمان بغیر فتح یا موت کی جن سے نہ پلٹیں پھر یہ سب مجاہدین شہادت کا جام پی لیں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام باقی رہ جانے والے تھوڑے افاق کے ساتھ لشکرگاہ میں جہاد کی تیاری کریں گے اسلام اور سلیب کا تیسرا بار کا جب ہوگا تیسرے دن پھر ایک بڑی جماعت کے ساتھ موت یا فتح کا آگ لیے میدان کارزار میں آئیں گے آپ کے ساتھ ہی بڑی بہادری کے ساتھ عیسائیوں سے جہاد کریں گے اور عارضوِ شہادت کو پا لیں گے شام کے وقت حضرت مہدی علیہ السلام بچی ہوئی تھوڑی سی جماعت کو ساتھ لے کر واپس آ جائیں گے چوتھے دن بھی مجاہدین کی ایک بڑی جماعت موت یا فتح کی قسم کھا کر پھر شہید ہو جائے گی حضرت امام مہدی علیہ السلام تھوڑی سی جماعت کو لے کر واپت تشریف لے جائیں گے پھر ایک دن عدد امام مہدی علیہ السلام رصد کی تھوڑی سی محافظ خوش کو لے کر دشمن سے نبز آزما ہوں گے اس دن خداوند کریم ان کو کلی فتح نصیب فرمائے گا عیسائیوں کا اس قدر جانی نقصان ہوگا کہ باقی رہ جانے والے عیسائیوں کے دماؤں سے حکومت کرنے کی بھو بھی جاتی رہے گی اور بے سر سامان ہو کر نہائیت زلیل اور رسواہ ہو کر بحق کھڑے ہوں گے مسلمان ان کا تعقب کر کے اکثر عیسائیوں کو جہنم رسید کر دیں گے اس فتح کے دن حضرت مہدی علیہ السلام وجہ دین کو بے انتہا انعامات سے نوازیں گے لیکن ان جہابازوں کی دروں میں حبِ الٰہ اور جنت کا شوق اس طنع غالب ہوگا اس مال و دولت کے منلے کی انہیں ذرہ بھی خوشین ہوگی اور دوسری وجہ خوشین ہونے کی یہ ہوگی کہ اس جنگ کی بدولت بہت سے خاندان اور قبائل ایسے ہوں گے جن میں سے ایک فیصد آدمی بچا ہوگا بعد ازان حضرت امام مہدی علیہ السلام اسلامی شہروں کے انتظامات اور فرائض تو قبل عباد کو پورا کرنے میں مصروف ہو جائیں گے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے چاروں طرف اپنی فوجیں پھیلا دیں گے ان مہمات سے فلاوت پر قسط تنیہ کی فتح کے لئے روانہ ہوں گے صحیح مسلم صفحہ 396 میں ہے کہ بحیرہ روم کے ساحل پر پہنچ کر قبیلہ بنو اسحاق کے ستر ہزار بہادروں کو کشتیوں پر سوار کر کے حکم فرمائیں گے کہ وہ اسطنبول کو آزاد کرائیں جب یہ مجاہدین فصیل شہر کے نزدیک پہنچ کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کریں گے تو ان کی فصیل خدا کے نام کے حیبت کی وجہ سے گر پڑے گی ان سرکشوں کو قتل کر کے ملک میں عادل و اسلام قائم کریں گے حضرت مہدی علیہ السلام کی ابتدائی بیعت سے اب تک سات سال کا عرصہ گزر چکا ہے امام مہدی علیہ السلام ملک کے انتظام و انسلام میں مصدوف ہوں گے ان تک یہ افوا پنچے گی کہ دجال نے مسلمانوں پر تبعی ڈالی ہے اس خبر کو سنتے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام ملک شام کی طرف رخ فرما لیں گے لیکن جانے سے پہلے اس خبر کی تصدیق کریں گے اور دجال کے نکلنے کی خبر کی تصدیق کے لیے ایک وفت روانہ فرمائیں گے وہ وفت پانچ یا نو سواروں پر مشتمل ہوگا ان سواروں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کے مانباب اور قبائل تک کے ناموں کو جانتا ہوں اور ان کے گوڑوں کے رنگ تک جانتا ہوں اور اس وفت میں شامل لوگوں کے متعلق فرمایا کہ وہ روئے زمین پر اس وقت سب سے بہتر انسان ہوں گے تحقیق کے حال کے بعد جب یہ خبر جھوٹی ثابت ہو جائے گی جلدی کو چھوڑ کر دوبارہ سے ملک و ملت کے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزائے گا کہ دجال ظاہر ہو جائے گا آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ اس سے اگلا عصہ اگلی ویڈیو میں عرص کریں گے تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ